اسلام علیکم ویورز میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی مینیا فور ایٹی ویورز آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایزی پیسہ کے ڈیوٹ کارڈ کے حوالے سے تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کس طریقے سے آپ ایزی پیسہ کے ڈیوٹ کارڈ کو حاصل کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل آئی ٹی مینیا فور آئی ٹی کو سبکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیمنٹ میتھرڈ میں ایزی پیسہ آج کل بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے اور ایزی پیسہ کے تھو آپ اپنی چھوٹی موٹی ٹرانزیکشنز بلکہ اب تو بڑی ٹرانزیکشنز بھی آپ ایزی لی کر سکتے ہیں برانچلس بینکنگ ہے مطلب اس میں کوئی برانچ نہیں ہے آن لائن ہی سارے کام ہو جاتے ہیں اور اب ایزی پیسہ نے اپنا ڈیویٹ کارڈ بھی مطارف کروایا ہے جو کہ مجھے مل چکا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے آرڈر کر سکتے ہیں تو آرڈر کرنے کے دو میتھرڈ ہے یا تو آپ اپنے ایزی پیسہ ایپ کے تھروں اس کو ڈیویٹ کارڈ کو آرڈر کر سکتے ہیں یا 3737 پہ ایزی پیسہ کے ہلپ لائن پہ کال کر کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں آرڈر کرنے کے بعد آپ کو اس طریقے سے یہ انویلپ میں آپ کا ڈیویٹ کارڈ ملے گا اور آرڈر کرنے کی کوئی پروسسنگ فیس نہیں ہے جسٹ جو ڈیویٹ کارڈ کی پیمنٹ ہے جو چارجز ہیں وہ 500 ہے 500 آپ نے پے کرنے ہوں گے جو کہ آپ کے ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ سے ہی ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی اس کے چارجز نہیں ہیں یوزیج کے تو یہ ملنے کے بعد ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے اور انبوکسنگ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ڈیویٹ کارڈ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو ویورز اب ہم آ چکے ہیں اور یہ جو ہمیں کارڈ ریسیو ہوا ہے اس کو اب ہم انبوکس کریں گے کھولیں گے اچھا کارڈ جب آپ کو ریسیو ہوتا ہے تو آپ کو ریسیونگ کے بعد ایک کال آتی ہے اور کال کی آڈیو جو ہے وہ میں یہاں پر چلا دیتا ہوں ہیلو سلام علیکم یہ کال آپ کو ٹریکس لوجسٹکس کی جانب سے کی جا رہی ہے آپ کا ڈیویٹ کارڈ ہے ایزی پیسہ کی طرف سے جو آپ کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے اگر یہ بات درست ہے تو ایک ٹائم کریں پڑھنا سوڑائیں گے تو یہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ کنفرم کریں کہ آپ کو کارڈ ریسیو ہوا یا نہیں اگر ریسیو ہوا ہے تو آپ ون دبا دیں اور نہیں ہوا تو دو دبا دیں اور ساتھ میں آپ کو ایک میسیج بھی ملتا ہے جو کہ میں اس سائیڈ پر آپ کو جو میسیج ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو شو رہا ہوگا تو یہ سب کرنے کیا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکیورلی آپ کے پاس کارڈ پہنچ جائے کارڈ پہنچنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس میں آپ کو جو ہے یہ اس کی بکلٹ مل جاتی ہے جس میں اس کے یوزیج اور طریقے کار مختلف جو ہے وہ یہاں پر دیئے گئے ہیں ڈیویڈ کارڈ کے استعمال پن ریسیٹ کرنا کارڈ بلوک کروانا یہ ساری چیزیں یہ بکلٹ ہے اس کی کمپلیٹ ایک اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے کارڈ ہے کہ یہ ساری پیسہ یوہی پیسہ ڈیویٹ کارڈ ہے یہ ساری پیسہ ڈیویڈ کارڈے ہیں آپ ڈیویڈ کارڈ قاصے ڈیویڈ کارڈ ساوڈ ایٹی 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 ایک ڈیویڈ اور پھوٹی خوبی اسنا ڈیویڈ پی ویڈ ٹرمینل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیوٹ کارڈ آپ کو ملنے کے بعد آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے لاغین ایزی پیسہ کلک مائی ایک آنٹ کلک مینج ایزی پیسہ ڈیوٹ کارڈ اور یہ بھی سارا میں آپ کو ڈیمنسٹریٹ بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو در سے ہم اپنے کارڈ کو ریموو کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ کارڈ کی یہ شیپ ہے تقریبا اور اب ہم چلتے ہیں اپنے موبائل کی طرف اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا پروسس دیکھتے ہیں وہاں پر تو یہ بس اب ہم اپنے موبائل پر آ چکے ہیں موبائل میں ہم نے ایزی پیسہ ایپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد سائن ان کر دینا ہے اس کو اور سائن ان کے بعد ہم نے چلے جانا ہے مائی اکاؤنٹ پر مائی اکاؤنٹ میں جانے کے بعد ہم نے جانا ہے مینج ڈیویٹ کارڈ پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں ڈیویٹ کارڈ جو ہے وہ اپشن اوپر شو ہو رہی ہے اور یہاں پر ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں انٹر لاز فور ڈیجٹ آف یور کارڈ یہ میں نے لاز فور ڈیجٹ جو ہے وہ یہاں پر انٹر کر دی ہیں اب میں نیکس پر جاؤں گا کریٹ پن ٹو کریٹ یور کارڈ تو یہاں پر میں پن جو ہے وہ کریٹ کروں گا تو یہاں پر میں پن بھی ڈال چکا ہوں اب میں ایکٹیویٹ کارڈ پر کلک کروں گا یہاں پر آرہا ہے یور پن ہیز بین کریٹیڈ سکسیس فولی اور یوز ایٹی ایم ویڈراؤ کائش فرم اینی ایٹی ایم اور یہ اب میرا جو کارڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب اس ڈیویٹ کارڈ کی مدد سے میں کہیں پر بھی کسی بھی ایٹی ایم مشین میں جا کے اپنی اماؤنٹ کو ویڈراؤ کرا سکتا ہوں تو ویورز اب ہم آ چکے ہیں بینک میں ایٹی ایم مشین کے پاس اور ادھر سے ہم ویڈراؤ کریں گے اپنی اماؤنٹ مجھے جو ان کے ایجنٹ نے بتایا کہ بھئی آپ کو صرف ڈیویٹ کارڈ کے فائیو انڈر چارج ہوں گے اور باقی کوئی بھی ٹرانزیکشن اگر آپ کریں گے تو آپ کو کوئی اماؤنٹ چارج نہیں ہوگی تو ابھی جو یہ میرا بیلنس ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے دس ازار سات سو چھالیس اور اب یہ میں پن وغیرہ ڈال کے ویڈراؤ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنی اماؤنٹ ڈیٹیک ہوئی ہے ویڈراؤنٹ کی ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے تو یہ میں ہزار روپے ٹیسٹ پرپس کے لئے ویڈراؤ کرتا ہوں اور یہ اب میرے پاس میسیج بھی آ چکا ہے اور ایزی پیسہ ایپ میں بھی میں جا کے چیک کراتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً بیس روپے انہوں نے کاٹے ہیں اور یہ کہنا ان کا کہ کوئی اماؤنٹ نہیں کرتی یہ جھوٹ ہے تو ویویز یہ تھی آج کی ہماری ایزی پیسہ ڈیویٹ کارٹ کی ایکٹیویشن کے حوالے سے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل آئی ٹی مینیا فور آئی ٹی کو سبکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ